اور آپ کی وردہ ماتدہ کا وقیاب آپ نے سماد کیا اب آئیے آگے بڑھتے گئے بارے سولہی میں بڑھتے ہیں یہ فیران کی طرف جانے کا اللہ نے اسے ناموسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ جاؤ وہ حسی آگے پڑھ چکا ہے اس کے سرزنش کرو اس کو جاؤ اور پیغام آپ سناو یہ درس ہے صاحب اس کے لئے علماء کے لئے طلباء کے لئے اسادیتہ کے لئے اور جو بھی کل کا کام کرنا چاہتا ہے اس کے لئے بھلے آپ کو بہت معلومات ہوگی لیکن جب آپ بیغام حق پیش کر رہے ہیں تو لہجہ نرم ہونا چاہیے ہیں سبحان اللہ اللہ کی آفراون ہے جو ربوبیت کا دعویٰ کر چکا تھا جب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس جب بھیجا گیا تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ جاؤ تو تھپڑ مان کرو سکشیدے کرو چاہتا تو یہ کر سکتا ہے یہ جو تمہارا حسا ہے اس سے اس کی دھلائی کرو یہ بھی ہو سکتا تھا آپ کا تو یہ بیزہ ہے اس سے کرو نہیں صاحب الکرامت صاحب الوجزہ ہونے کے باوجودوں بھی اللہ نے کہا سارے غم ملتے ہیں سارے پریشانیاں ہل ہوتی ہیں جب بندہ یہ پڑھتا ہے کہ ملے تبلیغ کس طرح کرنا ہے دین کی حکام کیسے پہنچانا ہے ایک دو مسئلے ہمیں معلوم ہوتے ہی وہ غرور وہ تکبر اللہ یہ انہیں کو موسیٰ سے تک کیا کہہ رہا ہے فقولا لہو تم دو جاؤ اور جا کر فولا لئینا نرم باک کرو لعلہو یتدکل ہو سکتا ہے وہ نصیحہ خاصل کر لی او یخشا یہ تمہاری مستقل سے در جائے نرم باک کرو یہ ایسا ہے دیکھئے سب دونوں نے کہا پھر لائیں پھر لائیں ہم جائیں گے تو تیرے حکم کے مطابق نہیں کئی ایسا ہو جائیں گا فی یفروف علینا ہم پر وہ غالب آ جائے گا او ای اطلاق یہ سرکش ہو جائے گا اللہ نے فرمی اللہ تعالیٰ جارو تننیم آج بما بے شک میں تم دونوں کے ساتھ تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ دین پہنچانے والوں کے ساتھ رب کی توحید اور اس کا دیکھا ہے کام اور اسلام پہنچانے والوں کے ساتھ اللہ کی بڑیت ہوتی ہے انہیں عبید نہ سمجھو انہیں چھوٹا مطابق نہ جانو انہیں معکمہ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں نہیں اسمعو وعرہ وہ کیا کہہ رہا ہے سن بھی رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہے ہو دین بھی رہا ہوں خان اللہ فَعْتِيَاہُ فِرْفِرْفُوْلَا آئے وہ دونوں موسیٰ و حاروح علیہ السلام اور اس سے گوئے اِنَّا رَسُّلَا رَبِّكْ ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے قاسد ہیں رسول ہیں فَعْسِلْ مَعَنَا بَنِيْسْرَائِيمِ بَنِيْسْرَائِيمِ ان کو ہمارے ساتھ بیج دے وَلَا فَعَدْدِمْهُمْ ان کو تکلیف میں نہ رہا تجینہ کا بھی آئیتی وَعْرَبِّكْ ہم ایسی نہیں ہیں ایسی نہیں ہو رہی ہمارے پاس نشانیاں ہیں وَالسَّلَامُ عَلَى مَلِقْدَبْعَ الْحُدَى اور سلامتی ہے اس کے لیے جو ہدایت کی پیرپی کر لے جب وہ موسیٰ نے کس کے پاس سلام کیا پورے کافرہ نہیں جب کافروں کی مجلس بیٹھی ہے ان میں کوئی ایک دو مومن ہے تو سلام کیسا کرنا ہے السلام علیکم اگر بلدے تو سب پر رحمت پر جائے جب دی کافروں پر رحمت نہیں بجنا ہے تو یہ بولا ہے السلام علیہ ملِقْتَبْعَ الْحُدَى سلامتی اس کے لیے جس نے اللہ کے دیر کی پیرمی کی اس کو ہارا اللہ بلدہ موسیٰ موسیٰ اے حروم تم دونوں کا نام کون ہے تیروں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو حجیز دیا اور حجیز کو پیدا کیا اور اس کو ہدایت بھی دیا اس نے پوچھا ہم سے پہلے والی امتوں کا کیا حال ہے جب تمہارے رب نے سب کچھ کیا ہے تو ہم سے پہلے والی امتوں کا حل کو تو کہا اَلَعِلُّهَا اِنَّا رَبِّ تُن کا ہی میرے دنے والا امت اللہ واللہ اِنَّا رَبِّ فی کتاب جو ہے میں پوز میں مَنَا رَبِّ فِي وَلَا يَنْسَا میرا رب نہ پوزتا ہے اور نہ ہی کوئی غلط بات کرتا ہے کہ رب کی تعریف کیا اللہ زمین کو تمہارے لیے اس قابل بنایا کہ تم رہ سکو مکان بنا سکو چل پھر سکو سواریاں چلا سکو اتنی صلاحیتوں کے قابل بنایا زمین ایسے نہیں کہ چلے تو چلا نہیں جاتا خودے تو خدا نہیں جاتا ایسا نہیں اللہ زمین کو تمہارے لیے اس قابل بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنایا اور اس میں تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا مختلف قسم کے پنکو ایسے بنایا ہے قلو تم بکھاؤ اپنے چوبائیوں کو بکھناو کیونکہ کچھ پھل کچھ غزائیں کچھ رہا اس میں تمہارے چوبائیوں کے لیے اِنَّ فِي تَلِقْ لَحَائَتِلْ لِلُوْرَحَا اَقَلْمَنَّوْاً کے لیے ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں اب یہ تو مشہور آیت ہے سب سب کو یاد رہے ہیں منہ خلقنا کو ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا وفی حل معید کو بھی ہم اسی مٹی میں تم کو لے جائیں گے ومنہ حلید کو بھی اور اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ روحائیں گے طالت نقرہ اب یہ سب باتیں سنا وہ پریشان ہو گیا فیران فیران پریشان ہو گیا فیر ہوئی کو جو مقابلہ رکھایا تھا سارے جادوگروں کو بھلا کر یہ پورا واقعہ پھر سے اللہ تعالیٰ نے بتایا اور فیرانیوں نے کیا کہا جادوگروں نے کیا کہا کیا کہا حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے اس کے بعد پھر یہ واقعہ جو بزشتہ کا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا توڑا دوں گا تو جب تک یہاں پر آئے اپنے بھائی کو اپنا جانشین اور نائب بنا کر گئے تھے لیکن قوم ان پر غالیب آ گئی اور حضرت موسیٰ کو غصہ آ گیا آگے اپنے بھائی کی داڑی اور ساہے باپ مکر کر غصے میں آئے اور کہے کہ تمہیں کیا اسی لئے ان کے پاس چھوڑ کر گیا تھا یہ جو سامیلی جادوگر تھا اس نے کیا کیا تھا سونے کا ایک بچڑا بنا گیا گائے کا بچہ بنا کی اس میں حضرت جبریل علیہ السلام اس کے پاس آتے تھے بچپن میں کیونکہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی ماں کا انتخاب ہوتا ہے اب اس کی دیکھنے کون کر تو آسمان سے ایک خریشتہ یا جبریل آتے تھے اس کے پاس اگر تین امیلیں اس کے موہ میں رکھتے تھے ایک سے دوبھ ایک سے پانی ایک سے شہر یا ایک سے کی اس طرح کی غزہ نہیں کرتی یہ پی 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 کر بڑا ہو جب فرشتہ کا آنہ پر بڑھا تو جہاں یہ رہتا کر اس نے دیکھا اطلاف سے کورا جنگل خوش سوکھا پڑا ہے لیکن ایک راسمہ ہرا بڑا ہے وہ کیا ہے فرشتہ یہاں سے آیا جایا کسا ہے اس نے وہاں کی بچڑ پھا کر بکھی گیا اور یہ بچڑا بنایا اس بچڑے کی بوں میں یہ حیاب والی بچڑا کچھ ہی ماشینی کریں جادورت سامیری درد مصالح سلام کے زمانے دیں یہ پورا واقعہ لگواروں ترارے یہاں پر دکھتا ہے اس کے بعد اس کے دوسرے رنگوں میں آدم علیہ السلام شیطان کے سلطہ نہ کرنے کا ذکر جو پہلے پارے میں آیا تھا سب سلطہ کیے سوائے بلیس کے پھر اس کو پوچھیں کیوں نہیں کلا کوئلے نہیں مٹھی ہاگ وہ باتیں کیا اور حضرت جہاں آدم علیہ السلام کو مٹھانے کا جو کام انجام دیا اس کا بھی جو ہے پورا واقعہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو ذکر کر دیئے اس طریقے سے تو ایک بات جو بار بار میں بولا بھی جاید کسی وقت ہو کہ رسک کے سولہ دروازے ہیں ہماری بنا حضرت جو ہوں رسک کے سولہ دروازے ہیں مطلب کام کار کو تو الگ ہے نوکری چاکری لیوبی یہ الگ ہے اس کی علاوہ سولہ دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازہ یہ ہے وَأْمُرْ أَحْلَقَ بِسْصَلَاتِ وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا اپنے خربانوں کو نماز کا حکم دے اگر کوئی چاہتا ہے اس کا رسک پڑھیں کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رسک میں کشانگی دو تو یہ کام کریں تو کام کرنا محنت کرنا کرنے لوگ اس کے ساتھ ساتھ یہ کام یہ کریں وَأْمُرْ أَحْلَقَ بِسْصَلَاتِ اپنے خربانوں کو نماز کا حکم دو وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور اس پر سبق او لَا نَسْتَلْقَ رِزْقَ ہم آپ سے کھانا نہیں مانگ رہے ہیں رِزْق نہیں مانگ رہے ہیں نَحْنُو تَنْزُقُو کا ہم آپ کو رِزْق دے رہے ہیں تو گزرگوں نے اس کے ساتھ پر عمل کیا اور رِزْق کے دروازے کھلے تو اس کو نوٹ کیا جہاں جہاں رِزْق کے دروازے اللہ نے فرآل مجید میں بیان کیا ہے اس کو نوٹ کیا جمع کیا اس کے بعد فرمائے کہ یہ سولہ دروازے ہیں یہ سولہ کنجیاں ہیں اگر تم چاہتے کہ آپ نے اس کے دروازے کھل لے ہو کھلنا چاہے پھر اس سے کھل اس کے بعد پارے سترہ اس کا آغاز انبیاء اکرام کی مقدر زندگیوں سے ہوا اور اس سورے کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے سورِ انبیاء آ رکھا کل ہم بیان کرتے ہیں آپ کو کہ اختراب اگر ادنا سے حساب ہو انقریب لوگوں کا حساب کتاب لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا لیا جائے گا لیکن یہاں پر یہ اختری ہو نہیں ہے اختراب آ رہا ہے یہ فیر ماضی ہے تو یہ بتانا ہے کہ جن کاموں کا بھونا یقینی ہوتا ہے اس کو فیر ماضی سے تعلق کریں اختراب اگر اگر آپ سے غفلہ جبکہ یہ غفلت پر پڑے ہیں مہاری سور ہیں اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار نے کبھی کیا کہا شاعر کہا کبھی جانوگر کہا کبھی کچھ کہا یہ ساری چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا اس کے بعد فرمایا ایک چیز کہ ہم نے آپ کی طرف کے کتاب ناصر کیا ہے اس میں تم ساتھ کا ذکر ہے حالانکہ یہ کتاب کب ناصر بھی جب آپ اور ہم نہیں تھے آج سے قریب ساڑھے چودہ سو برس بہلے ناصر ہوئی لیکن آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یہ مجلس یہ پوری مجلس کا ذکر پڑا ہے سہان اللہ کل قیامت تک یہ کتاب رہے گی ہر قیامت تک آنے والے بندوں کا ذکر اس میں موجود ہے کیوں اللہ فرما رہا ہے اس میں تمہارا ذکر ہے آفالہ تعمل ہو کیا تم گاؤں فکر سے کام نہیں لے تمہارا ذکر کہاں دھوڑ لو آنا فرما اختیس ایک تابیری کاری پڑی جنگ جنگ دلے میں بہت دور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کو غصہ آتا تو ان کی درواہ خون دے کے بغیر رہدہ نہیں جاتا کون جریل ہوتا کرتا گئے قرآن پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے ہی سائیت پر پہنچیں لَقَدْ عَلْزَلْنَا عِلَيْكُنْ کِتَابَنْ ہم نے آپ کی طرح جو کتاب ناصل کی ہے فی ہی ذکروں کو اس میں تمہارا ذکر ہے بولتی آکھیں میرا ذکر ہے کہاں ہے اچھا پھر ڈانٹے ہوئی اللہ فرما ہے کیا تم اپنا ذکر ڈھونڈ لیتے نہیں آپ جو مانے کرتے ہیں میرے یہ 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 یہاں مرفت ہوتے ہیں کیا تم سمجھداری سے کام نہیں لیتے کیا تمہیں آخل نہیں لیتے تاخلوں کے اتنے معنی کی گنجائش جائے آپ یہ کیا کیے ساتھ شروع سے پڑھنے میں جب تو اللہ میرا ذکر اس میں کیے ہیں تو کہاں کیے بندے ہیں شروع کرے ساتھ پڑھنے میں ایک آیت میں لیتے ہیں تدجا خاجلوہمانی المضادعید رنام بہم خوفوں و کماعا اللہ کی کچھ بندے ایسے ہیں جن کے پہلو بستر کو لگتے ہی نہیں رات رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں اللہ کی عزام سے ڈرتے ہیں یہ نہیں یہ کوئی اور ہائی فائی بندوں کا ذکر ہے یہ دیرا نہیں دیسا دیرا نہیں اللہ کی کچھ بندے ایسے ہیں جو مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں نئی مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں مانگنے والوں کو مشکل سے دیتا ہوں وہ نئی مانگنے والوں کا چکے ہوئے مجھے کیا بھالوں نہیں یہ بھی کوئی اور کہتے ہیں نہیں یہ میرا ذکر ہے خیر جانتا ہوں کام آئے کی کام رول لیتے بیٹھتے ہیں ملک پھر وہ آیا سہر میں چکر آئے اللہ علیکم کتاب فی کے ذکروں کو ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے اللہ جب بل رہا تو میرا کئی نہ کئی ذکر ہوگا ہی ہوگا اصل میں جائے یہ بیرام ہے یہ میسیج ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے وزیر خاص کھول اتخاب کر دیتا ہے اس میں سارے احکام لکھ دیا کہ تجھے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اتنے دن کے بعد تجھے میرے پاس لوڑ کر آنا ہے جیسے ہی اپنے آدمی اس وزیر خاص کے پاس کوئی بیرام لے گئے اس بیوکوف نے کیا کیا اوہ جہاں پناہ مہا پدولت بادشاہ وقت کا خط آیا ہے اس کو خشبو میں بسایا ہتر لگایا اور اوہ اچھی جلا کر رہا تیم دن گلاب آیا یہ گیا جاتے ہی بادشاہ نے پوچھا میں نے کجھے خط بھیجا کہاں آمالا تجھے آقا آپ نے کیا تو اللہ کیا کیا بڑے 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 اس کو خشبووں میں بسا کر اوپر بیوکوف ہے جو اس میں کیا نہیں کھا تھا تیرے لیے کیا نہیں بالکل ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ ایسی ہوئے رب نے ہمارے پاس بھیجا ہم نے کیا کیا کہ محملی جوزگان میں اس کو رکھ کر خشبووں میں بسا کر انہوں مجھے بھیجا ہم نہیں جانتے اس میں کیا لکھا ہے پھر حالت یہ ہے کہ بیس بیس قرآن ختم کرتے ہیں سال میں لیکن کبھی اس آیت کی طرف ہماری تورجوں نہیں جاتی ہم نے تمہاری طرف جو کتاب نازل کیے اس میں تمہارا ذکر یہ بچہ جو بیٹھا ہے اس کا بھی ذکر ہے یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کا ذکر ہے اس میں یہ وہ او بادشا اکتاب الحاکیوی اس بساق کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں یہ غریب موڑیا اطلاف کو کناف کے گھروں میں بلتر نازل کرتی تھی پیٹے سے ماں کی یہ تقلیق دیکھی نہیں اس نے کہا ماں آج سے ایک آگ دھام بل کروں تمہارے پاس جو بھی روپیہ پیسے زیور جو تھی نے جمع کیا ہے اس کو فروح کر دو اور مجھے باہر کی بلکوں میں پیچ دو سوڑیاں پیچ دو تاکہ میں وہاں جاؤں اور اچھا کماؤں تم کو اس کام سے بھی چھوٹا نہ مل جائے گا اور اس جھوڑی سے بھی چھوٹا نہ مل جائے گا پہترین آری شاہ ویلڈنگ اور حویلی بنا کر نوکر چاکر تمہارے پاس ہوگی تم عائش و آرام کی مجھے کی گزار سمجھ میں آری یہ بات ہاں بہت اچھی بات اس نے سب کچھ اپنی جمع پونجین اُڈا لی پیٹے کو باہر لی پیٹا باہر گیا وہ خوضہ تھا چند ہی دنوں جیتا اچھا سا کام بھی تلاش کر کے کام پر بھی لگ گیا اور سالے جو اس لی دنخواہ آتی اس میں ہر مہینہ خط میں ایک خط لیتا اور اس میں ایک چیک کبھی ایک لانت کا کبھی پچاس ہزار کا اس میں رکھ کر اور وہ خط آتا اس میں ماں کو خط دے جاتا ماں گیتی سینیوں کو جمع کرتی اب بھی بوڑی جو سینی آتی اطراف اپنام کی اس کو جمع کرتی دیکھو دیکھو میرا بیٹا خط دکھا ہے سر پہ رکھتی آنکھوں سے لگاتی چونتی اور ایک تاخچے بڑھا دیکھتے دیکھتے خطوں کا ایک بڑا سا جمع ہو گیا اب بھی جمع ہو گئی موت آگئی ماں کو مر گئی بیٹے کو اطلاع دی گئی کہ تیری ماں مر گئی وہ فوراں سے پیشتر آگیا آنے کے بعد گاؤں والوں نے اور اس ماں کی جو سہیلیاں تھی سبوں نے بیٹے پر ملامت کیا یہاں رہتا تو شائع تجھے دیکھ کر اپنا قلجہ گھٹا کرتی لیکن تو جو وہاں لیا اب تو تیری دیدار کو بھی ترسلی اور دیکھ وہی حال ہے تیری ماں کا کوئی دبدیلی نہیں اور بنت آؤں خراب ہو گئی وہ اس نے کہا وہ خطوں کا ہے جو میں نے دیکھ گوڑیا نے کہا پورے خط اس کاخچے میں اس محراب کو ڈالا کرتی پورے خط بکار ماں ایک خط کو بھی کھول کر نہیں دیکھ کہ اس میں میرا بیٹا یہ واقعہ یہیں کلوس کرتے ہیں ہماری مثال بھی بالکل اس گڑیا اور اس بیٹے سے بھی کئی دوسری ہے اس نے ہر بار خط دکھا ہر بار ہمیں گنام دیا کبھی جرگت کی شکل میں کبھی گھلایا جو سخت کے آتاب سے کبھی ہو میلما سے کبھی شراب اور کباب سے سب چیزیں ہمیں دے گیا لیکن ہم ہیں کہ اس خط کو کبھی نہ کھولا نہ کبھی بڑا نہ کبھی سب جا حق بس بس اسی موقع ہو جائے گی کس دنیا سے چلے جائیں گے جیسے نام احمال پہلے سیرہ سادہ تھا بورا تابس بس ہی رہ جائے بلکل ہماری مثال آجیس ہے ایک لگن کے مارے نہیں آجیس اللہ خط تو بس حضرت آنہ تک تلاش کرتے میں سوچ دیکھیں کہ بیرہ سکھر کام کرتے پڑھتے پڑھتے رائے تک پہنچے اللہ کی کچھ بندے ایسے ہیں جو راہ کے آخری حصے میں کھڑے ہوتے ہیں اور اتنی دی عبادت کرتے ہیں کہ پی پی رو میں سجل آجاتی ہیں یہ میرا دکھر میں یہ کوئی آؤ کینٹ نہیں کے لوگ ہوگے پھر شروع سکھتے پڑھتے پڑھتے ایک آیت کی طرف پہنچے چیخ مارے یہ میرا دکھر دکھر یسی میں ہے کیا ہے وآخرون اعترف ذنوب خلق عمالا صالح میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جن کے کچھ آمال نیک ہیں اور کچھ آمال برے ہیں نیک آمال پر وہ خوش ہیں برے آمال پر مجھ سے رحمت کے امید وال ہیں اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ انہوں کو معاف کر دیکھا آمین دیکھیں تابعی ہو کر ایسی ہمیشہ تلدہ رہتے ہیں کہ میرے بارے مجھے گو دیکھو کسی آئے کسی اسی طرح ہر آدمی کا ذکر حضور ہے کیونکہ یہ لگ کہ رہا ہے لگ اس میں تمہارا ذکر ہے اب تم تراش کر لو ایسے آف اللہ تعفیلون اللہ تم اس سے کام نہیں لیتے اس کے بعد نظام کائنات کو چلانے کے لیے ایک ہی خدا ہونا چاہیے ایک سے دو ہوتے تو وہ چاہتا کہ سورت کی در سے بھی نکل رہا ہے تو نظام کائنات پرہم پرہم ہو جاتا اس کی طرح اشارہ کرتے رہے اللہ نے فرمایا اللہ اللہ سبحان اللہ رب رب رش عم و یسی بس باقید کی ہے اس عرش کے رب کے لیے ان تمام بری جیسوں سے جس کو بیان کرتے ہیں یہاں پر تغلیق کا ذکر فرمایا کہ آسمان کو کیسے بنایا اور ہر چیز کو کس سے بنایا فرما ہر چیز کو ہر زندہ چیز پہنے باری سے بنایا حال ہر یوں میرو کیا تم بہار نہیں کرتے دیکھتے نہیں اور پہاروں کی پیدا عشق کیا پرصد ہے اور آسمان کو کیوں بنایا کہ سارے چیز وں کا ذکر کرتے فرما کہ پہار پہار زمین میں کیلوں کے اور مضبور پہار اسوا سے بنائیں تاکہ زمین گھلے سے محفوظ رہے اور اس میں ہم راستے بنائیں تاکہ تم منزل محفوظ تک مان سکتو آسمان کو ہم نے تمہارے لئے محفوظ چھت بنائے اور اسی طریقے سے اس نے رات اور دن جان صورت سب چیزیں بنای ہے تمہارے لئے ہر اپنے بدار میں بھوم رہا ہے اور کسی بشر کے لئے اس دنیا میں ہمیش کی نہیں رکھے موت سے کس کو رستگاری ہے آج کو کل ہماری باری ہے اس کا طلب معظم کیا کرتے ہیں ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے نہیں سب نہیں یہ نہیں ہو سکتا طلب بار ہر نفس کو موت کا ذائق ہے ذائق مجھے جو ذائق اچھا لگ آپ کو اچھا لگ کوئی ضروری نہیں ہے اور آپ کو جو اچھا لگ وہ مجھے اچھا لگ ضروری نہیں ہے تو اللہ نے موت نہیں فرمایا موت کا ذائق فرمایا اور ذائق ذوق سے ہے شوق سے ذائق ذوق سے جتنا جس کا شوق اور ذوق بڑا ہے موت اس کے لئے اتنی آسان ہے اسی لئے فرمایا الموت جسر یوسر الحبیب موت ایک قل ہے کہ ایک حبیب کو دوسی حبیب سے بلاتی ہے تو موت بری چیز نہیں ہے موت بہت اچھی چیز ہے حبیب خیل فتنہ ہم خیر و شک ذریعت تم کو آزماتے ہیں وی لئی نہ تو جاؤ ہم سب کو ہماری طرف لوٹ نا انسان بڑا جد باز پیدا ہوا کسی چیز کے بابرے میں صبر نہیں کر سکتا وہ آپ سے خیامت کو آئے کی کیا تیار کر رکھے اس کی آسمان و زمین دن و رات میں رحمان کی علاوہ کون ہے جو تم نے افاظت کر جائے کہ یہاں پر درازوں کا مقصد بتایا کیوں ہم نے اس کو رکھے ہیں تاکہ عدل انساف جنیا میں قائم رہے پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حروف جو دورات عدا کی گئی اس کا روشنی ہے اور نصیت ہے تو تقیی کیسے متقی اللہ نے اخشو راہ کو ملغے جو اپنے رفزیں دردتے ہیں وہ ہم من الساعت مشکم اور طیابت سے بھی دردتے ہیں بہت ذکر مباق نرزل نا یہ بہت برکت والا ذکر ہے اگر انکر لو انکر تم اس کا امکار